اوزو باللہ السمی العالی من الشیطان و عجیم بسم اللہ و اخمان و وحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے روحانی وزائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وزائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت خاص اور انوکھا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ میرے آج کا روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے تو یہ ایک ایسی خواہش ہے جو ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے اگر کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں تو بھی یہ خواہش اپنا لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو دیدار کر لیتا ہے وہ دنیا و آخرت میں سرخ روح ہو جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے بعد وصال میری زیارت کی اس نے ایسے ہی میری زیارت کی جیسا کہ دنیا میں مجھ میں میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی میں اس کی شفاعت فرماؤں گا میں شفی ہوں گا تو نبی پاک علیہ السلام کی دیدار کے کون خواہش مند نہیں ہوتے ہر کو یہی چاہتا ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو جائیں تو ہم لوگ تو دن رات یہی پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام اور پڑھو درود پڑھو مومنوں درود پڑھو دکھوں نے تم کو ستایا ہے تو درود پڑھو تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر کسر سے درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے لئے یہی تحفہ سب سے بڑھ کر ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ تک مہنشتا ہے تو جو شخص جو بندہ اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا درود پاک آپ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں اور آپ علیہ السلام انسان کا پڑھا ہوا اپنے امتی کا پڑھا ہوا درود اب جو ہے وہ پاگر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی جب خدمت کی جب دین کی دعوت کو پھیلایا تو آپ کو اس قدر تکلیف اٹھانی پڑی کہ لوگوں نے آپ کے جسم انور پر کفار بد اتوار کیا کرتے کبھی کورا کرکٹ پھینکتے تو کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اتحر پر پتھر برساتے تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ سجدے کی حالت میں پشتی اتحر پر بچہ ادنان یعنی وہ خال جس میں اونٹنی کا بچہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے رکھ دیتے لاوازی کفار جفاکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے پھپتیاں کستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ کیا کچھ نہ کہتے حتیٰ کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ عزوجل علیہ وآلہ شہید کرنے کا فیصلہ بھی کیا نبی پاک علیہ السلام نے کیا کچھ نہ سہا تو آپ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کس لیے کیا اللہ تبارک وآلہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کیا اور اس لیے کیا کہ ہمارے لیے دین کو آسان کر سکیں تو ہمیں بھی اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرہ سے درود و سلام پڑھنا چاہیے کسرہ سے درود پڑھنا چاہیے تو میری ایک بہن ہے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے خواب دیکھا اور وہ اپنا خواب کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ میں سو رہی تھی نماز تحجد ادا کیا اور نماز تحجد ادا کرنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی تو آنکھ لگتے ہی ابھی آدھی آنکھ لگی تھی اور آدھی میں جاگ رہی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اچانک سے سامنے سے نور کی روشنی آ رہی ہے اور میں نے جب غور سے دیکھا تو ارد گرد لوگ اکٹھے ہیں اور پھول نچاور کر رہے ہیں اور کہیں سے ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے کہ یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت ہے لہٰذا سب عدب سے نظریں جھکا کر کھڑے ہو جائیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں بھی نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی تو جب دیکھتی ہوں تو سامنے روشنی آ رہی ہے اور اس روشنی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ اُبھرا ہے اور آپ میری طرف تشریف لے کے آ رہے ہیں تو وہ بہن اپنا خواب بیان کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ کیسے یہ سب کیسے ہوا کیسے انہوں نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ کہتی ہیں کہ میں کسرت سے درود پاک پڑھا کرتی تھی اور کسرت سے درود پاک پڑھا کرتی ہوں روزانہ تین سو تیرہ پار درود پاک پڑھتی ہوں اور جب نماز مغرب کا وقت آتا ہے تو سب کام کا چھوڑ کر میں یہ والا درود پاک پڑھتی ہوں درود پاک یہ ہے آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا وہ کہتی ہیں کہ میں پڑھتی ہوں اللہم صلی علی محمد ننبی الامی ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہتی ہیں کہ بعد نماز مغرب یہ درود پاک میں ایک ہزار بار پڑھتی ہوں اس کی برکت سے مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے لیکن میں سوتی باوضو رہی ہوں وہ کہتی ہیں بہن کے پانچ دن میں نے یہ عمل کیا اور پانچویں دن پانچویں رات سات دن کا یہ عمل تھا اور پانچویں رات ہی میں نے خواب میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو جو دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواہش مند ہے وہ وہ متوجہ ہو وہ سنیں اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت مندی کی بات نہیں تو ایسے وقت میں اگر زبان سے کوئی بھی کلمات نکل آئیں جیسے کہ کوئی خواہش ظاہر ہو جائے یا کچھ بھی کوئی بھی حاجت ظاہر ہو جائے تو وہ اسی وقت پوری کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت ہی پیارا وظیفہ ہے یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے نے رات و رات پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیف فرمائی ہے وظیفہ یہ ہے کہ رات کو دو رکعات نماز صلات و توبہ کے پڑھنے ہیں اور جو دو رکعات نماز صلات و توبہ کے پڑھنے ہیں وہ آپ نے بندگی اللہ تعالیٰ کی نیت کرنی ہے یعنی دو اس کو نفل کہتے ہیں نفل نماز صلات و توبہ کے آپ نے پڑھنے ہیں اور اس میں آپ نے تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا درود پاک کیا ہے سماعت کر لیجئے اللہم سلی علی روح محمد فی الارواح وعلا جسده فی الاجساد وعلا قبره فی القبور پھر سن لیجئے اللہم سلی علی روح محمد فی الارواح وعلا جسده فی الاجساد وعلا قبره فی القبور یہ والا درود پاک ہے اس درود پاک کو صرف سو مرتبہ پڑھنا ہے اور دیکھیں گے آپ رات کو سونے سے پہلے ضرور دو رکعت نماز صلات و توبہ کے پڑھ کے یہ درود پاک پڑھ لیں تو جس رات آپ نے نیت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ پڑھا رو رو کے پڑھ گڑھ گڑھا کر پڑھا تو آپ دیکھیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے خواہش من آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جو بھی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اس کی یہ بات بھی بتا دوں کہ وہ خواب سچا ہوتا ہے یہ واحد خواب ہے جو شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ کبھی بھی نہیں لے سکتا آپ کی شکل کبھی بھی نہیں لے سکتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا تو جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو تو آپ نے ہمارے لیے اور اس چینل کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ویورز ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کیونکہ جو پریشان ہاں لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما دیتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ ویڈیو بہت خاص ہے بہت پیاری ویڈیو ہے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں اور جو ہمارے نئے ویورز ہیں ان سے گزارش ہے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ہمیں بھی اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کو خصوصی دعا میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اپنا خیال رکھیں گے آفی امان اللہ